گورمنٹ کالج یونیورسٹی کی منحاج آرٹ گیلری میں ہونے والی اس نمائش میں آرٹس سرکشندہ اتوار نے تیسے زائی تصاویر پیش کی ان تصاویر کا میڈیم چارکول اور پیسٹل رکھا گیا انہوں نے انسانی جذبات، احساسات اور چند مخصوص لمحات میں انسانی سوچ اور الجھاؤ کو کینویس پر اتارنے کی کامیاب کوشش کی تصاویر میں بلیک انڈ وائٹ کا امتزاش نمائے نظر آیا اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو وقت لگتا ہے کہ آپ اس کو پہلے ریڈ کریں دیکھیں پھر اس کو آپ انجوائے کرتے ہیں اور پہلے میں نے بھی یہاں جب دیکھا میں نے کہا یہ کیا لکیریں ڈالی ہوئی ہیں لیکن جب میں غور صد میں نے دیکھا تو واقعی یہ تھی جو بندرفل پیس آف وائٹ آرٹ کے چاہنے والوں کی ایک بڑی تعدادی منحاج آرٹ گیلری میں موجود تھی آرٹ کے دلدادہ افراد کا کہنا تھا کہ ایسی نمائشیں ان کے ذوق کو تسکین بکشتی ہیں اور انہیں دوسرے آرٹسٹوں کے تخلیقی کام سے سیکھنے کا موقع بلتا ہے پیسٹریل اور چارکول سے کام کیا ہے کافی ڈیپرنٹ ہے اس سے پہلے میں نے اس طرح کی کبھی ایکزیویشن دیکھی نہیں ہے تو کافی اچھا ہے آرٹسٹ اکشندت بار نے اپنے تصویر کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے اپنی تصویر کو کوئی ٹائٹل نہیں دیا اس کا فیصلہ دیکھنے والوں پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس سے کیا نام دیتے ہیں ٹائٹل میں کبھی اپنے کام کا نہیں دیتی کوئی بھی یہ میں دیکھنے والے پر چھوڑ دیتی ہوں کہ وہ کام کو دیکھ کے اس سے کیا حاصل کرتا ہے اس کو کس طرح انجوائے کر سکتا ہے نمائش میں پیش کی جانے والی تصویر آرٹسٹ کی سوچ ذاتی تجربات مرشاہدات اور تخیلات کی اکاس ہونے کی وجہ سے شائقین میں بے حد پسند کی گئیں کیامرہ میں ناصر مسود کے ساتھ سباکوریشی سریف آٹی ٹو